بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو میرا نامی عبدالصطہ رو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوٹر آن لائن تو آج ہم سیکنڈ ویڈیو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ڈی ایمز اور فریزز کی لازٹ ٹائم ہم نے ایک ویڈیو جو ہی کمپلیٹ کی تھی دوسری ویڈیو جو ہی آج سٹارٹ ہم کر رہے ہیں تو لازٹ ٹائم ہم نے ففٹین جو تھے ڈی ایمز یا فریزز ہم نے کمپلیٹ کیے تھے آج ہم 15 اور کریں گے اور یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں جو بھی آنے والے ٹیسٹ ہوں گی آپ کی ایس پی ایسی کی ہو ایس پی ایسی ہو یا آپ کی جو بھی بی پی ایسی یعنی اوبرال جو بھی کمیشن ایگزیمز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جو جنرل ٹیسٹ ہوتی ہیں ان میں یہ آپ کے لئے ایویلیبل ہوں گی تو ابھی میں نے جو ہے نا اس میں میں آپ کو ایک نئی بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو سارے جو تھے نا یہ ہماری ایس پی ایسی جو سیکنڈری سکول ٹیچر کی ٹیسٹ کنڈک کر رہی تھی اس منت میں جو کہ ابھی پوسپون ہو گئے ہیں انشاءاللہ جو کہ ہمارے رمضان کے بعد یعنی ہماری اپریل میں جو ہیں وہ ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ جو ہیں نا سارے ریپیٹ ہوئے ہیں پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی ایک دو ریپیٹ ہوا تھا اور اس میں تو تین چار جو ہیں انہوں نے لیے ہیں ٹیسٹ میں دے دیئے ہیں انہوں نے تو آپ اگر پاس پیپر آپ کے پاس اس پی ایسی کے اس اس ٹی بی پی سکسٹین کے ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو باقی معلوم ہوگا کہ یہ انہوں نے انہوں نے انہی ریسورس سے لیے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب کوئسٹن نمبر ون ہے ہمارا فرام اسٹین ٹو اسٹرن فرام اسٹین ٹو اسٹرن کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کا جو جو رائٹ اپشن ہے وہ ہی ہمارا آہ آہ آل دو وی فرام دہ فرنٹ آب دہ شیپ ٹو تہو دہ بیگ یعنی شپ یعنی جہاز جو ہوتا ہے اس کی آگے سے لے کر پیچھے تک جو سا رہ اس کا ایریا ہے اس کونپ رام اسٹین ٹو اسٹین ٹو دہ سٹرن بولتے ہیں آل دو وی فرام دہ فرنٹ آب دہ شیپ ٹو دہ بیگ اور یہی کوئسٹن سیم ریپیٹ ہوا ہے اس کے بعد ہمارا question number two ہے یہ بھی repeat ہوا ہے question number two ہے over egg the pudding over egg the pudding ابھی اس میں بظاہر ایسے لگے گا کہ ایک جو ہے زیادہ لگا دینا کسی pudding کے اوپر پر basically اس کا جو ہم انصر دیکھیں گے question number two کا تو یہ ہوگا add unnecessary details to make something seem better or worse یعنی unnecessary details یعنی unnecessary کا مطلب ہے غیر ضروری چیزیں ڈال دینا کسی چیز کو بہتر یا خراب کرنے کے لیے اچھا اس کے بعد ہمارا question number three turn over a new leaf turn over a new leaf اس کا جو right option ہوگا question number three کا وہ ہے ہمارا change one's behavior for the better یعنی کسی کا جو behavior ہے یعنی جو way ہے وہ تبدیل کرنا بہتر کرنے کے لیے یعنی کسی کا رویہ جو ہے مختلف کرنا یا تبدیل کرنا اس کے بعد question number four ہے take up the head chat اور یہی question جو ہے ssdbps 16 میں repeat ہوا ہے take up the head chat اس کا جو right option ہمارا number four کا وہ ہے prepare for our go to war یعنی تیاری کرنا جنگ کے لیے یا جنگ میں جانا تو اس کو بولتے ہیں take up the head chat اچھا جی اس کے بعد next ہمارا number five it loses at loses question number five کا loses کا جو option right ہوگا وہ ہے c in an uncertain situation یعنی کوئی uncertain situation میں مقتلا ہونا یعنی غیر جو ہے uncertain کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر معلوم situation میں پڑ جانا یا صورتحال میں مقتلا ہو جانا اس کے بعد question number three ہے with might and man with might and man might بولتے ہیں power کو ٹھیک ہے with might and man کا جو right option ہے ہمارا وہ ہے with full force یعنی پوری طاقت کے ساتھ with might and man اسے بھی کہے سکتے ہیں the russian army attacked on ukraine with might and man اچھا جی آگے بڑھتے ہیں number seven ruffle somebody's feather ruffle somebody's feather اور ابھی بھی بتا دوں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو question number seven ہے یہ repeat YSPAC BPS 16 کی test میں تو اس کا ruffle somebody's feather کا مطلب ہوتا ہے annoy somebody یعنی کسی کو تنگ کرنا ruffle somebody's feather کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تنگ کرنا یعنی annoy somebody question number eight cut shot cut shot کا مطلب ہوتا ہے interrupt interrupt یعنی مداخلت کرنا کسی کے کام میں interruption پیدا کرنا مداخلت کرنا اچھا جس کو cut shot والتے اس کے بعد number ہمارا bad blood bad blood کا right option ill feeling اسے بولتے ہیں کہ ہر family کے اندر bad blood ہوتا ہے جو اختلافات بیدا کرتا ہے اس کے لئے بھی ہم use کرتے ہیں اس کے بعد laughing stock laughing stock an object of laughed یعنی کوئی اس بندہ یعنی اسی کوئی چیز جو کی stupid ہو ٹھیک اس کے بعد question number 11 he and his neighbor are always logger's head he and his neighbor are always at logger's head logger's head کا مطلب ہوتا ہے disagreeing on everything options right disagreeing on everything یعنی ہر چیز کے اوپر disagree کرنا اتفاق نہ کرنا اس کے بعد number 12 i am going to stay at home because i am feeling under the weather today میں گھر جا رہا ہوں آرام کرنے کیونکہ میں صحیح محسوس نہیں کر جس کا مطلب ہے کہ under the weather یعنی صحیح محسوس نہ کرنا بیمار محسوس کرنا under the weather تو اس کا under the weather کا جو ہوگا وہ ہے option d جب بھی آپ کے سامنے آجائے آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب طبیعت کا صحیح نہ ہو نہ یعنی بیمار ہو آجھ آگے بڑھتے اوش نمبر 13 even in the middle of the fire he kept a level head kept a level head یعنی keep a level head کا مطلب ہوتا ہے ہمارا number 13 option b was sensible یعنی کسی بھی مشکل میں مطلع ہونے باوجود بھی اپنے آسا پر قابو رخنا تو وہ sensible کا مطلب ہے سوچ سے کام لینا یعنی دماغ سے کام لینا اس کے بعد number 14 the winning team decided to go for the jugler in the last quarter of the match اچھ اس میں جو go for the jugler ہے اس کا مطلب ہوتا ہے take all out جو winning team تھی اس نے decide کیا یا take کیا کہ وہ attack all out یعنی اپنی پوری شدت سے carried out in a very energetic way تو پوری شدت سے پوری طاقت کے ساتھ جو وہ attack کریں گے آسٹ جو quarter ہے اس میں اس کے بعد number 15 everybody thought Asha and Ashok were a happy couple but it was all just سمجھتا تھا Asha اور Ashok جو تھے ایک خوش حال خاندان یا couple یعنی جوڑے تھے but it was all just make believe یعنی یہ صرف just make believe کا مطلب ہوتا ہے pretence یعنی صرف یہ دخواوے کیلئے تھی یعنی یہ سچا اس میں کوئی بھی نہیں تھی جب کسی چیز میں سچ شیئر کریں اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر